بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹونز میت کلاس ٹین ایکسرسائز فائی فائم ٹو آج ہم ڈسکس کریں گے اور اس میں ہم پروپرٹیز آف یونین ڈسکس کریں گے پروپرٹیز آف سیٹ ڈسکس کریں گے تو یہاں پہ ہمیں پہلا قوشنز ہے ویریفائی کموٹیٹیو پروپرٹی آف یونین ان انٹرسکشن پور دو فولوینگ سیٹس تو ہمیں ایک سیٹ اے گون ہے وان سے لے کر ٹویل تک اس کے ایلیمنٹس ہے اور سیٹ بی میں ٹو پور فائف ایٹ ٹین اور ٹویل ہے تو اس میں ہم کیا پروپ کریں گے کموٹیٹیو پروپرٹیز آف یونین پروپ کریں گے تو اس کو کہتے ہیں کموٹیٹیو پروپرٹی آف یونین مطلب آپ لوگ سب سے پہلے اے یونین بی فائنڈ کرو گے اور پھر اس کے بعد بی یونین اے فائنڈ کرو گے تو یہ ہمیشہ ایکل ہوگا اور یہ بات بھی یاد رکھنا ہے کہ جب کموٹیٹیو پروپرٹیز کا نام آئے گا تو اس میں آپ لوگ صرف ٹو سیٹ یوز کرو گے دو سیٹ کے درمیان یہ ہو سکتا ہے اگر میٹرسز میں ہو تو دو میٹرسز لوگے اگر ریل نمبر میں ہو تو پھر دو ریل نمبر لوگے تو لیپڈ ہینڈ سائیڈ یہاں پہ ہم نے لکھا ہے اے یونین بی تو میں نے یہ سیٹ اے لکھ دیا اور یہ یونین سیٹ بی ہوا تو ون سے لے کر ٹویل تک ہم کنٹینیوز نمبر لکھ دیں گے کیونکہ یہ سارے نمبر یہاں پہ آلڑی انوال ہے ٹو بی ہے تری بی انوال ہے فور بی ہے تو اے یونین بی ہمارے پاس ہو جائے گا وان ٹو تری فور پائپ سکس سیون ایٹ نائن اے ہمارے پاس کیا ہوا اے یونین بی آ چکا ہے اس کو آپ لوگ لیپڈ ہینڈ سائیڈ کے سکتے ہیں اب میں لوں گا رائیڈ ہینڈ سائیڈ تو رائیڈ ہینڈ سائیڈ میں ہم کیا کریں گے ہم سب سے پہلے سیٹ بی کے ایلیمنٹس لگا دیں گے اور پھر سیٹ اے کے ایلیمنٹس لگا دیں گے لیپڈ سائیڈ سائیڈ پہ آپ لوگ سب سے پہلے سیٹ ا کے elements لگا دو گے یہ sit a ہے اور یہ ہمارے پاس sit b ہے اب ہم right hand side کی proof کریں گے تو اب یہ ہمارے پاس right hand side ہے b union c تو سب سے پہلے ہم نے sit b کے elements لگا دیئے union پھر sit a کے elements لگا دو تو اس کا union کس طرح آئے گا one two three up to twelve یہ ہمارے پاس b union a ہوا تو ہم نے یہ proof کیا کہ a union b is equal to b union a کا اور اس کو کہتے ہیں commutative properties of union اور یہ ہمیشہ satisfied ہوگا یہ objective میں بھی آ سکتا ہے کہ a union b is equal to b union a کو کون سی properties کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں commutative property of union اس طرح ہم discuss کریں گے commutative properties of intersection یہاں پہ میں نے assemble use کیا تھا union کا اب یہاں میں assemble use کروں گا intersection کا اگر یہ یہاں پہ آ جاتا commutative property with respect to addition تو یہاں پھر میں پلس لگا تھا اگر with respect to multiplication ہوتا تو بھی پھر میں multiplication کا sign لگا تھا تو یہاں پہ ہم اب intersection پروپ کریں گے کہ a intersection is equal to b intersection a a intersection b is equal to b intersection a تو سب سے پہلے میں left hand side لوں گا میں لکھ دوں گا set a کے elements وہ continue say once local 12 تک اور پھر میں set b کے elements لکھ دوں گا وہ بھی continue say once two four five eight ten twelve تو یہ سارے elements جو ہے یہ سارے elements یہاں پہ belong کرتے ہیں تو بھی ادھر انوال ہے common ہے اس میں four بھی اس میں common ہوگا وہ یہاں پہ ہوگا five بھی یہاں پہ common ہے تو یہ سارے elements یہاں پہ belong کرتے ہیں تو اور اس کا intersection کیا ہوگا یہ سیڈ بھی ہی ہوگا two four five eight ten twelve ہوگا اسی طرح ہم آہ بھی union a find b intersection صور یہاں پہ یہ mistake ہو چکا ہے یہ ہمارے پاس intersection کی سیمبل ہے اس کو آپ لوگ intersection کیے سکتے ہیں یہ ہمارے پاس intersection کی سیمبل ہے اب یہاں پہ ہم b intersection a find کریں گے کیا find کریں گے b intersection a point کریں گے تو سب سے پہلے ہم sit b کے elements لگا دیں گے اور پھر ہم sit a کے elements لگا دیں گے ٹھیک ہے تو اس کا intersection کیا ہوگا b intersection a کا intersection b b ہوگا b کے سارے elements لگا دوں گے کیونکہ یہ already a میں موجود ہے تو ہم نے یہ prove کیا کہ intersection is equal to b intersection a intersection b is equal to b intersection a اور اس کو commutative properties کہتے ہیں with respect to intersection اس کو commutative property آپ intersection کہتے ہیں two sets کے درمیان اب ہم اس کے الان اب ہم associative properties آپ union discuss کریں گے تو اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ commutative property آپ intersection یا union میں آپ لوگ دو sets use کرو گے اور associative properties میں آپ لوگ تین sets use کر سکتے ہیں یہ تین sets same بھی ہو سکتے ہیں اور یہ تین sets different بھی آ سکتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں تین sets given ہے set a given ہے set b given ہے اور set c given ہے تو ہم اس کا associative properties آپ union find کریں گے اور associative properties آپ intersection تو یہاں پہ آپ لوگ تین sets کا use کرو گے تو اس کو کہتے ہیں associative properties آپ union کیونکہ اس میں میں نے جو operation use کیا ہے وہ union کا ہے اس میں ہم نے آپ کو سب سے پہلے بی یونین سی فائنڈ کرنا پڑے گا جب آپ لوگ بی یونین سی فائنڈ کرو گے تو پھر اس کے ساتھ set a کے elements کا union لوگیں right side پہ کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو a union b فائنڈ کرنا پڑے گا a union b اس کے بعد آپ لوگ a union c فائنڈ کرو گے تو یہ بھی ہمیشہ satisfied ہوگا مطلب اس کا left hand side اور right hand side ہمیشہ equal ہوں گے اچھا اس کو کہتے ہیں associative properties آپ intersection تو اسے پہلے میں نے ڈسکس کیا associative properties آپ union اس کو کیا کہا جائے گا associative properties آپ intersection یہاں بھی آپ لوگ three sets use کرو گے اور اس میں جو operation آپ لوگ use کرو گے وہ intersection کا use کرنا ہے سب سے پہلے آپ لوگ انٹرسیکشن کو بھی یونین یا بھی انٹرسیکشن سی فائنڈ کرو گے بھی انٹرسیکشن سی سے جو elements آئے گا پھر اس کا آپ لوگ اے کے ساتھ انٹرسیکشن لوگیں اس طرح right hand side میں آپ لوگوں کو اے انٹرسیکشن بھی فائنڈ کرنا پڑے گا اور یہ فائنڈ کرنے کے بعد آپ لوگ پھر انٹرسیکشن سی ہی لوگیں تو آپ لوگ اس کو خود try کر سکتے ہیں یہ بھی equal ہوگا اور یہ بھی ہمیشہ satisfied ہوگا اس property کا نام کیا ہوا associative properties of intersection اب ہم question number 3 discuss کریں گے question number 3 اس طرح ہے verify distributive properties of union or intersection مطلب distributive properties اس طرح ہے آپ لوگ اس میں distributions کرو گے distributions کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ ایک ساتھ sets پہ union properties بھی use کرو گے اور اس پہ intersection properties بھی use کرو گے تو اس کو کیا کہتے ہیں distributive properties of union or intersection اس کو کیا کہتے ہیں distributive properties of union or intersection ٹھیک ہے تو اس کو کہا جائے گا distributive properties آپ یونین اس کو کیا کہا جائے گا distributive properties آپ یونین اور intersection مطلب یہاں پہ دیکھو distributive property آپ یونین تو یہاں ہم نے سب سے پہلے کیا اس کیا ہے یونین لگا دیا ہے اور intersection میں باقی جو دو سے پھر اس کے درمیان ہم نے intersection کی سیمبل لگا دی ہے اس کا رائیڈ ہین سائیڈ کس طرح آئے گا رائیڈ ہین سائیڈ سی پائنٹ کرنے کے بعد پھر آپ لوگ اس کا اے کے ساتھ یونین لوگ ہیں رائیڈ سائیڈ کس طرح لینا ہے اے یونین بی اے یونین بی یہ ہم نے یہاں پہ لگا دیا ہے یہ کیا ہوا اے یونین بی انٹرسیکشن انٹرسیکشن اے یونین سی یہ کیا ہوا اے یونین سی یہ اے یونین بی ہوا انٹرسیکشن اے یونین سی تو لیپ ہین سائیڈ کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے لکھا ہے اے یونین بی اے یونین بی انٹرسیکشن سی تو سب سے پہلے ہم بی انٹرسیکشن سی پائنٹ کریں گے تو بی کا سٹ یہ ہوا یہ سٹ بی ہے اور سی سٹ ہمارے پاس ایمٹی سٹ ہے تو اس کا انٹرسیکشن ہمارے پاس ایمٹی سٹ آئے گا کیونکہ یہاں پہ کوئی ٹرمز کامن نہیں ہے تو یہ کیا ہوا بی انٹرسیکشن سی ہوا اب ہم اس کا سٹ اے کے ساتھ یونین لیں گے تو یہ سٹ اے ہم نے لکھ دیا ہے زیرو وان ٹو تری اور جب آپ لوگ اس کے ساتھ ایمٹی سٹ لگا دو گے تو یہ ہی زیرو وان ٹو تری ہی آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس کیا ہوا لیپ ہین سائیڈ ہوا اب ہم پروپ کریں گے رائٹ ہین سائیڈ تو رائٹ ہین سائیڈ میں سب سے پہلے ہم اے یونین بی پائنڈ کریں گے پھر ہم اے یونین سی پائنڈ کریں گے تو اے یونین بی اور پھر ہم اے یونین سی کا انٹرسیکشن لیں گے تو اب لوگ رائیڈ ہینڈ سائٹ کو دیکھیں یہ ہم نے رائیڈ ہینڈ سائٹ لیکھا ہے a union b intersection a union c تو سب سے پہلے میں a union b پائنڈ کروں گا تو a union b کس طرح پائنڈ کرنا ہے یہ set a کے elements ہیں اور یہ set b کے elements ہیں تو اس کا union کیا جائے گا 0诸 1诸 2 آ جائے گا پھر ہم a union c پائنڈ کریں گے تو a union c مطلب یہ set a ہے اور c set ہمارے پاس empty ہے تو اس سے b 0 1诸 2 آ جائے گا پھر ہم a union b یہ جو a union b ہمیں گیون ہے 012 intersection 012 ان دونوں کا ہم کیا کریں گے intersection لیں گے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں ایک جیسے ہے 0 یہاں بھی in all ہے 0 ادھر بھی ہے تو اس کا intersection کیا ہوگا 0123 012 ہی ہوگا تو ہم نے یہ فروب کیا کہ a union b intersection c is equal to a union b intersection a union c اس کو کونسی properties کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں distributive property of union or intersection یہاں دیکھو distributive property of union or intersection یہاں بھی کیا لکھا ہے یہاں پہ لکھا ہے distributive property of intersection یہاں پہ ہم نے union use کیا تھا یہاں پہ ہم نے intersection use کیا ہے تو اس کو کس طرح read کرنا ہے distributive property of intersection or union یہاں پہ کیا تھا distributive property of union or intersection یہاں پہ کیا ہے distributive property of intersection or union تو سب سے پہلے آپ لوگ b union c find کروگے پھر آپ لوگ set a کے ساتھ intersection لینا ہے right side میں آپ لوگ a intersection b point کروگے اور a intersection c پھر اس کا union لوگ ہے تو اس کو کہتے ہیں distributive property of intersection or union یہ اکثر objective میں آتا ہے تو یہاں پہ فرق کو دیکھو یہاں پہ union آ چکا ہے یہاں پہ intersection آ چکا ہے تو اس کو اس طرح read کرنا ہے distributive property of union or intersection distributive property of intersection or union люیں میرے 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 míněن can آپ